آج ہم لوگ جانیں گے مہان سو تمترتہ سینانی سیدھو کانہوں کے بارے جو کی دیس کی آجادی کے لیے اپنا بلیدان دے دیئے یہ سنثال پرگنات چھتر میں جو انگریجوں کے دوارہ سوسن اور دمن آدی واسی اور صدانوں کو بیچ میں کی جا رہی تھی اسی کا انہوں نے بہت بدروہ کیا اس دل کا ماجی کی نتریت میں اس چھتر پہ سنثال چھتر پہ پورو میں آندولن ہو چکا تھا اسی آندولن کے 71 ورس واد 1855 میں سنثالی ہول ہوا باستوں میں سنثالی ہول کا مطلب دامین یہ کوہ کے سمست گریب سوسیت اور جتنے بھی سوسک انگریج سرکار کے دوارہ کی گئی تھی یہ انہی کے بیرود پہ ایک آندولن تھا اور یہ آندولن لوگتنتری آدھار پر جن آندولن کا روپ لیا جس میں نہ کیول سنثال کے لوگ نے بھاگ لیا بلکہ چھتر کے سبھی جاتی صدان ورگ کے سبھی لوگ آدی واسی کے سبھی لوگ نے اپنا نائک کے روپ میں ان کو چن کر انگریجوں کے بیرودھ میں ڈٹکے مقابلہ کیا تھا جن آندولن میں ان چاروں بھائیوں کی جنمتی تھی یہ لوگ چار بھائی تھے ان کا پیتا کا نام تھا چننی ماجھی جو گرام پردھان تھے ان کے پیتا کے چار پتر ہوئے جس میں سدھو کانہو چاند اور بھائرہو ان چاروں بھائیوں کا جنمتی تھی کی جانکاری نہیں ہے کنٹو سدھو کا جنم اٹھارہ سو پندرہ اس بھی مانا جاتا ہے کانہو کو سدھو سے پانچ بر چھوٹا بتلایا گیا اس پرکار اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جنم کانہو کا جنم اٹھارہ سو بیس کے لگ بھائی ہوا ہوگا اسی طرح چاند کا جنم اٹھارہ سو پچیس اور بھائیوں کا جنم اٹھارہ سو پیتیس یا ڈاکٹر بھونے سر انوز نے اپنی پوستک جھارہنڈ کے سہید میں پریشت سنکھیا پچیس میں بتلائے ہیں سدھو بہت لمبا چاوڑا کرشن ورن کا گٹھیلا سکتی سالی یوگ تھا اس میں سنگٹھن کی بھی اپار سکتی تھی واق پٹوطہ بھی بہت بڑیا تھا بہت اچھے بھاسن بھی دیتے تھے آکرسک ویقتیتو کے دھنی تھے ان سے پریریت ہو کر لوگ اپنیاب جوڑ جاتے تھے سدھو میں آدھیاتمک گھٹنا اور بیچار بھی دیویے سکتی دھرم کا بھی سنگٹھن ان کے پاس تھا چنی ماجھی اور اس کے چاروں پوتروں نے انگریج ساسکوں کا اتیاچار مہا جنوں کا سوشن عملہ کے بھسٹا چار ریل ٹھیکے دار جو انگریج کے ہی تھے ان کی منمانی اور سب سے دکھدائی پولیس کا اتیاچار کو پرتیکچ روپ سے نہ کیول دیکھا بلکی جھیلا بھی باہری بیعپاریوں دوارا بیعپار میں بے ایمانی بے دردی رین کے اوپر رین وسولی انگریج سرکوار کا مالگوزاری بڑھا دینا جتنی طرح کی ایسی ہی آنیتی کاریت تھے اس کو انہوں نے نزدیک سے دیکھا تھا کڑکی جبتی کو بھی دیکھا تھا اسی سنتھال کے پورے چھتر میں اگر دیکھا جائے تو اس سمیں انگریجوں کے اسی ورچسو کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا سنتھالوں کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے سیدھو کانہوں نے سنتھالی پرمپرا کو اپنایا سیدھو نے سنتھالوں کے بیچ میں پرچاریت کیا اسے سنتھالوں کی ادھیسٹھاتری دیوی جاہر ایرا تتھا مارانگ برو کے درسن ہوئے اور اسے آدیس ملا کہ وہ ابوہ راج استھاپیت کرے اور انگریجوں کو یہاں سے خدیڑے اس کے پتا چننی ماجی تھے نے بھی اپنے چاروں پوتر کو بلا کر آدیس دیا کہ وہ اپنا راج استھاپیت کرنے کے لیے جاہر ایرا تتھا مارانگ برو کے آدیس کا پالن کرنے کے لیے ان کی پوجا کر سنگٹھن کے کام میں نکل جائیں سنگٹھن کو سودریڑ کرنے میں بوریو سندری ہتھبھنگا کے سربہاراؤں کے نائک ڈومن ماجھی تتھا کولہ پرمانک بھی سامل تھے سنتالوں کو بتایا گیا کہ سیدھو کو سوپن میں گورو ورن کا بھونگا جن کے دونوں ہاتھ میں بیس انگلیاں تھی ان کا آدیس کاغج کے بیس ٹکڑے میں لکھا تھا وہ ٹکڑے چار بھاگ میں بیبھکت تھے بھونگا نے سیدھو سے سوپن میں کہا تھا جمیندار مہاجون پولیس آر راج رین املو کو گوجو کما ارثات جمیندار پولیس راج کے املے یوم سود کھوڑوں املو کا ناس ہو سیدھو نے بھونگا سے پوچھا کی آپ کے کتھن کی سچائی کی پوسٹی کیسے ہوگی بھونگا نے بتایا کہ پراتح اٹھ کر وہ بھگیچے میں جا کر پرمان دیکھ لے پراتح اپنے بھائیوں تتھا میتروں کے ساتھ نکٹ کے بھگیچے کے سکھوے ورکش کے نیچے دیکھا کہ ایک بیدی بنی ہوئی ہے اس پر بھونگا کی بیس انگلیوں کے نشان سندور سے انکیت ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی سمیسے سنتالوں کی بستیوں میں بھونگا کا ایک اسثان نردھاریت رہتا ہے جہاں سنتال پوجہ ارچنا کرتے ہیں سیدو نے بڑی ہی سمجھداری اور پریپکواتا سے اپنے آندولن کو کاری روپ دینے کے لیے بھوگنا ڈیہ میں 30 جون 18 سو پچپن کو اردھ راتری میں ماجیوں کو آمنتر کیا 30 جون 18 سو پچپن کو بھوگنا ڈیہ میں بھاری بھیڑ ہوئی کچھ نے انمان لگایا کہ پراغت سسستر سے یکت 400 گاؤں کے لگ بھگ 20 ہزار لوگ آئے تھے ایسا پریشت سنکھя 27 میں جھارکھن کے سہید میں دی گئی ہے اسی میں گرجنا ہوا جن سبھا میں کہ کرو یا مرو انگریج ہماری ماتی چھوڑو یہ ان کی اکتی تھی گھوشنا بھی تھی جس سارے وہاں کے آدیباسی سدان لوگ ایک جوٹ ہوئے انگریج وں کے برود میں لڑائی کا بگل یہ بھوگنا ڈی سے پھونکا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے سرکار تثہ ان کے ادھکاریوں کو سوچت کر دیا کہ سرکار دوارہ نردھارت کر وہ نہیں دیں گے اور وہ سویم جنتہ سے راجس پرابت کر سرکار کو دیں گے بیوین پرکار کی مال گوزاری کا بھی نردھارن کیا گیا سنتھال دامین ایکوہ کو پورنطیہ اپنے ادھکار میں لاغنے کی چیستہ کر رہے تھے نیلے گوھرے ریل ٹھیکے دار مہاجن پولیس جمیندار سرکاری کرمچاریوں کو بھی مار بھگانے کا نرنے لیا گیا سیدھو کانہو چاند اور بھائرہو سنتھال پرگنا میں آندولن جور پکڑتا جا رہا تھا سنتھال میں بھی روز بیابت تھا یہ لوگ سات جولائی کو برک کانداجو میں ایک ساتھ پہنچے جو کی دیگھی تھانا تھی وہاں داروگا کی سنتھالی نے ایک نہ سنی بلکہ ان لوگوں نے اسے داروگا نے کرو دیت ہو کر سدھو کاندو کو مہاجن کے نارام کے اسارے پر گرہ پتار کرنے کا آدیش دے دیا سنتھال نے دیگھی کے داروگا مہیز دت پر آکرمن کر ٹانگی سے اس کا سر کٹ دیا اس کے بعد سنتھالیوں نے ایک یود کاسا دریش اُتھپن ہو گیا تتالی گوڑا انومندل کے کمھری تھانا کے داروگا پرطاپ نارائن کی ہتیا جمار چوک کے پاس کر دی گئی سنتھال آندولن سے سروتر بھائی کا باتا ورن فیل گیا بھاگل پور کے مجیسٹیٹ ای ای ریچرڈ سن اور پوٹینٹ ان دنوں مجیسٹیٹ